مہترم سامنے کرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہمیں ہماری زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے اس کی یاد دہانی کرائی ہے اور اس بارے میں بہت ہی جامع صورت جس کی تفسیر علماء اکرام اکثر کرتے رہتے ہیں وہ ہے سور عاصر آج بہت اختصار کے ساتھ میں صرف آپ کے سامنے سور عاصر کا ترجمہ اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے یا جو باتیں نکلتی ہیں جو تعلیمات ہمارے لئے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر قسم ہے زمانے کی قسم کے بارے میں مشہور بات جو ہمیں پتا ہے اگر پتا نہیں ہے تو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات میں سے جس کی شان کو بلند کرنا چاہتا ہے اس چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چاند کی سورج کی اور بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں لیکن کسی مخلوق کے لئے کسی انسان کے لئے یا غیر انسان مخلوق کے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں کی قسم باپ کی قسم اور غزی کی قسم تیرے سر کی قسم کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اشارت فرمائے کہ جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے فقد اشرکہ اس نے شرک کیا جو شرکِ اصغر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرکِ اصغر ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے وہاں الاسر میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسر کے معنی کیا ہوتی آسر کا دو مشہور معنی ہے ایک ہے آسر کی نماز یہ آسر کا وقت وہ ایک ہی مفہوم میں ہے دوسرا آسر یعنی زمانہ اور یہاں جا زیادہ واضح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے بعد کی جو بھی آیتیں ہیں جو کچھ اس میں انسان کرتا ہے وہ زمانے میں کرتا ہے اس کا اپنی زندگی ہے اپنا ایک ٹائم اسپین ہے جو کچھ کرنا ہے کامیابی ناکامی کا دار و مدار اسی زندگی میں کرنے والے اپنے کاموں پر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ زمانے کی بڑی اہمیت ہے اس کے بعد فرمایا بے شک انسان اور گرامر کے لحاظ سے علی فلام جو انسان پر ہے لوگ کہتے ہیں علماء اکرام کہ یا تو استغراق کا مانتے ہیں یا جنس کا مانتے ہیں یعنی تمام انسان آسان لفظوں میں سب انسان لفی خسر نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے ناکامی میں ہے دنیا میں آپ کو جو کچھ دکھ رہا ہے منصب شہرت دولت انسان کی اپنی زندگی کا آرام جو کچھ ہے یہ سب اصل کامیابی نہیں ہے ان الانسان لفی خسر آپ کو کتنا ہی انسان ایسا لگے کہ چین کے ساتھ ہے دولت کی اس کے پاس بہتات ہے ریل پیل ہے شہرت ہے نام ہے منصب ہے اسٹیٹس ہے سیاسی رسوخ تمام باتیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا ہے اور یہ آئے صورت ہمیں جھنجوڑتی ہے بتاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے سوچنا کیسے ہے کہ ان الانسان لفی خسر انسان بنین و انسان پوری انسانیت گھاٹے میں ہے نقصان میں فائدے میں کون ہے وہی اللہ تبارک و تعالی نے آگے بتایا ہے انسان کو دیکھنا ہے کہ مجھے فائدے میں رہنا ہے کہ نقصان میں رہنا ہے اب فائدے میں کون ہیں کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں چار باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہمیں پہلی بات اگر ہمیں نقصان سے نکلنا ہے تو صاحب ایمان ہونا ہے جو ایمان والا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے الگ الگ موقع پر دی ہے کسی لوکل ٹرین میں کھڑے ہو جائیں اور آپ جو ہے پیمانہ لے کے ناپیں کہ کون لوگ نقصان میں ہے کون فائدے میں ہے جو صاحب ایمان ہے وہ فائدے میں جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ نقصان میں ایک تقسیم یہ ہے دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز میں کر دی ہے اس لئے اپنے ایمان کو بچانا اسے مضبوط کرنا مضبوطی کے وسائل اختیار کرنا اپنے بچوں کی ایمان کو مضبوط کیسے کیا جائے اس کے بارے میں سوچنا اپنے اہل خانہ کی ایمان کو مضبوط کیسے کیا جائے اس کے بارے میں سوچنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ہمیں نہیں ملنے والے ارکانی ایمان کیا ہیں ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے ایمانیات کی بنیادی باتیں کیا ہیں ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے اس پر کام ہونا چاہیے اس پر تعلیم ہونی چاہیے اس پر دروس ہونے چاہیے اختصار کے ساتھ ایک کام تو یہ ہو گیا وعمل الصالحات لیکن صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا ایمان کے دعویٰ کو سچا کرنے کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہے وعمل الصالحات اگر کامیابی چاہیے انسان کو تو انسان کو فرائض ادا کرنے ہیں گناہوں سے بچنا ہے اور مستحبات بھی ادا کرنے ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے عامل الصالحات اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے دوسری شرط کامیابی کی عامل الصالحات کہ انسان نماز کا پابند ہو روزے کا پابند ہو حج کرنے والا عمرہ کرنے والا زکاة ادا کرنے والا گناہوں سے زنا سے جھوٹ سے ایاری سے مکاری سے جووے سے شراب سے تمام گناہوں سے بچنے والا ہو کامیابی کی دوسری شرط یہ ہے نیک عمل کرنے والا ہو تیسری بات کیا ہے یہ دین اسلام کی بہت اہم بات ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات مختصر ہو لیکن دین اسلام کی بہت اہم بات ہے کہ آپ ایمان والے ہیں آپ نیک بھی ہیں اس پر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی کامیابی کے لیے ابھی شرطیں پوری نہیں ہوئیں اگر جنت چاہیے جہنم سے بچنا ہے تو تیسری بات اور چوتھی بات بھی کرنی ہوگی تیسری بات کیا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں کا حکم دینا آپ اگر اکیلے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی جب تک آپ کے ماتحت لوگ جو آپ کی نگرانی میں ہیں جب تک وہ نماز نہ پڑھیں اگر آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی نہیں تو نہیں ملے گی جب تک آپ کو اس پر اختیار ہے ہاں ٹھیک ایسا ہو سکتا ہے تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے تربیت کی کوشش کی سمجھایا تمام چیزیں لیکن اس کے مقدر میں برا ہونا تھا وہ ہو گیا تب میری پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر میں نے کوشش نہیں کی میں نے نہیں سمجھایا میں نے نہیں زور دیا میں نے اہمیت نہیں دی اس بات کو تو میری پکڑ ہو جائے گی اسی لئے تواسو بالحق صرف اپنا نیک ہونا یہ نجات کے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی علمی سطح تک کہ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا ہے تو اپنا بھی نماز پڑھنا ہے اور ہر وہ شخص جو آپ کی بات مانتا یا مان سکتا ہے اس کو نماز کے لئے کہنا ہے آپ کو بھی شراب نہیں پینی ہے اور ہر اس شخص کو منع کرنا ہے روکنا ہے جس کو آپ روک سکتے ہیں زبان سے ہاتھ سے کسی بھی ذریعی سے جس پر آپ کا اختیار ہے آپ کو روکنا ضروری ہے تواسو بالحق حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک دوسرے کو حکم دینا اور اس میں ہماری اکثریت ہم ناکام ہے ہماری اکثریت بعض دفعہ نیک ہو بھی جاتے ہیں تو ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف دعوت نہیں دے پا رہے ہیں ہر آدمی اپنی غرض اپنا مطلب اپنا مفاد دیکھتا ہے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے یہ نمشتہ جسے کہتے ہیں کہ دیوار ہے دیوار پہ لکھا ہوا ہے ایسا ہی ہوگا چوتھی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب آپ ایمان والے ہوں گے نیک عمل کرنے والے ہوں گے لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے والے ہوں گے برائیوں سے روکنے والے ہوں گے تو اس راہ میں پریشانیاں مسئبتیں تکلیفیں آئیں گی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو آزمایا نہ جائے کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کو چڑھایا جائے گا ارے بڑے نیک بنتے ہیں پریشان کیے ہوئے ہیں اببہ تو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں بچہ کم سے کم یہ بول دیتا ہے بچی یہ کم سے کم بول دیتی ہے اببہ کیا ہمیشہ نماز نماز اببہ کیا بولتے رہتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولتے ہو کبھی بچہ بڑا ہوا اب محول دیکھتا ہے اببہ آپ کیا بولتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دیکھو فلا 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 تو جھوٹ بولتے ہیں فلا 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 تو آپ بھی ایسا ایسا کرتے ہیں آپ ہمیں کیوں منا کرتے ہو یہ تو چھوٹی مثال تھی اس سے بڑی بات ہے کہ راہ ایسی ہے اچھائیوں کا راستہ ایسا ہے کہ اس راہ میں پھول نہیں ہے اس راہ میں کاٹے زیادہ ہے تو مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکار ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا وہ حفت النار و بشہوات اور جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے انسان کی خواہش والی چیزوں سے گھیر دیا گیا تو اس لیے چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے لوگوں کو اس بات کی طرف بلائیں گے کہ صحابہ اکرام کی تعظیم کی جائے ابو بکر روی اللہ تعالیٰ انہوں کو پہلا خلیفہ مانا جائے ان کو نبی کے بعد امت کا سب سے افضل ترین شخص مانا جائے ہستی مانی جائے تمام باتیں جب آپ لوگوں سے کہیں گے تو لوگ آپ کو چڑھائیں گے پریشان کریں گے تانے دیں گے تو اس پر تواصیب السبر ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرنا ایک بہت مشہور چھوٹی سی چیز آپ جانتے ہیں سبر تواصیب السبر کہ سبر کی تلقین کرنا جب آل یاسر کو ستایا جاتا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تو وہاں سے نبی کا گزر ہوتا تھا تو یہی آپ کہتے تھے سبرن یا آل یاسر انہ موعدکم الجنہ کہ اے یاسر کہ لوگو کمبے یاسر خاندان یاسر سبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے تمہارا لاسٹ ڈیسٹینیشن جہاں تمہاری یا میری ملاقات ہوگی وہ جنت ہے یہی ہے تواصیب السبر کہ ایک دوسرے کو سمجھانا مضبوط کرنا اور یہ کہنا کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے اس لیے اگر ایسی کوئی پریشانی آتی کوئی چڑھاتا پریشان کرتا کچھ بھی کرتا اللہ کے لیے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنیدوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب برداش ہیں کوئی ہمیں ملہ کہے کوئی کٹ ملہ کہے کوئی اور لفظ اس سے برا لفظ کہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر مسلمان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہے وہ جنت کا متلاشی ہے جنت کے تلاش میں ہے جنت کی جستجو میں ہے کہ اسے جنت مل جائے جہنم سے وہ نجات پا جائے اس کے لیے پریشان کی کہ کچھ پریشانی ہے اگر آ بھی گئیں تو کوئی تکلیف کے بات نہیں ہے یہی چار باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ اگر انسان کبھی اکیلے میں بیٹھے سوچے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی جائے گی موت قریب آتی جائے گی وہ قبر کا گڑھا قریب آتا جائے گا کبھی بھی کوئی اٹھ جاتا ہے پتہ بھی نہیں کیسے اٹھ گیا وہ اور اس کے بعد جب سوال ہوگا کہ آپ کامیاب تھے ناکام تھے تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں یہ بات کہ آپ کامیابی کے راستے پر ہیں کی ناکامی کے راستے پر اللہ تعالیٰ سے دعایے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح انداز میں سمجھنے اس معامل کرنے کی توفیق خطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علین نبیل کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن